عزیزو مسیح یسو میں آپ کی سلامتی ہو میں پاسٹر جعوید آپ کی خدمت میں خاضر ہوں عزیزو آج ہم چالیس کے عدد کے بارے میں سیکھیں گے عزیزو چالیس کا عدد مدتوں اور اعزمائشوں کا عدد کہلاتا ہے اور بائبل میں جہاں جہاں چالیس کا عدد آیا ہے وہ مدتوں یا اعزمائشوں کو ظاہر کرتا ہے تو چلیے عزیزو ہم بائبل میں سے چالیس کے عدد کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ یہ چالیس کا عدد کہاں کہاں استعمال ہوا عزیزو جب ہم پدائش کی کتاب اور اس کا آٹھوں باب اور اس کی چھٹی آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں نوح کا ذکر ملتا ہے اور عزیزو نوح نے یہ جو کشتی بنائی تھی وہ اس لیے بنائی تھی تاکہ جو انسانی نسل میں بیگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکے بیگاڑ عزیزو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں کے ساتھ یعنی فرشتوں نے آ کر ان کے ساتھ شادیاں کی تو جو ایک مخلوط نسل پیدا ہو گئی تھی اس کو خدا بنانے سے معلول ہوا اور خدا نے چاہا کہ میں اس ساری زمین پر سے اس نسل کو ختم کر دوں اور خدا نے بعد میں ایسا کیا بھی عزیزو خدا کی طرف سے نو کو یہ حکم تھا کہ چالیس دن اور چالیس رات تک بارش ہوتی رہے گی عزیزو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی مدت کا ذکر ہے یعنی چالیس دن اور چالیس رات اور یہ اس مدت کو ظاہر کرتا ہے جب تک کہ زمین پر آسمان سے بارش ہوتی رہی عزیزو جب چالیس دن پورے ہو گئے تو چالیس دن کے بعد نو نے کشتی کی کھڑکی کھولی تو یہاں بھی ہمیں چالیس کا عدد ملتا ہے عزیزو خروج کی کتاب اور اس کا چوبیس ماں باپ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں موسیٰ کے بارے میں ذکر ہے جب وہ سینہ کے پہاڑ کے اوپر جاتا ہے اور اس پہاڑ کے اوپر جب وہ جاتا ہے تو چالیس دن اور چالیس رات وہیں رہتا ہے عزیزو یہاں بھی ہمیں یہ چالیس کا فگر نظر آتا ہے جو کہ ایک مدت کو ظاہر کر رہا ہے عزیزو جب ہم خروج کی کتاب اور اس کا چونتیس ماں چپٹر پڑھتے ہیں تو یہاں موسیٰ دوسری بار سینہ کے پہاڑ کے اوپر جاتا ہے اور اس پہاڑ کے اوپر سے وہ تختیاں جو کہ ٹوٹ گئی تھی دوبارہ بنا کے لے کے جاتا ہے اور وہاں سے دوبارہ وہ تختیاں شریعت کی خاصل کرتا ہے اور یہاں بھی عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ دوسری بار بھی چالیس دن اور چالیس رات اس پہاڑ پر خدا کی حضوری میں رہتا ہے عزیزو جب ہم گنتی کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کا تیرواں باب پڑھتے ہیں تو یہاں ہمیں بارہ جاسوسوں کا ذکر ملتا ہے جو کہ کنان کے ملک میں موسیٰ نے بیجے تھے عزیزو یہاں پر جو بارہ جاسوس تھے ان جاسوسوں نے وہاں کا رہن سہن وہاں کی بودوباش وہاں کن کن چیزوں کی پدائش ہوتی ہے وہاں کون کون سے پھل پیدا ہوتے ہیں اور وہ لوگ کس قسم کے ہیں اس ساری صورتحال کو جاننے کے لیے موسیٰ نے ان بارہ جاسوسوں کو وہاں پر بیجا عزیزو یہ بارہ جاسوس بارہ قبیلوں میں سے ایک ایک کو چنا گیا تھا اور عزیزو ان جاسوسوں نے اس ملک یعنی کنان کے ملک کی جو جاسوسی کی وہ چالیس دن تک اس ملک کی جاسوسی کی اس لئے عزیزو یہاں بھی ہمیں چالیس دن کا فگر نظر آتا ہے اور یہ بھی ایک مدت ہے عزیزو جب ہم پہلا سیمویل اور اس کا ستارمہ باپ پڑھتے ہیں تو یہاں ہمیں جاتی جولیت کا ذکر ملتا ہے عزیزو جاتی جولیت جات کے قبیلے سے تھا اور یہ جات کے لوگ بھی نونو ہاتھ ہنچے تھے اور چار چار ہاتھ چوڑے تھے عزیزو جولیت بھی اسی جات کے قبیلے سے تھا اور یہ بھی اسی نسل سے تھا جو ہم پرانے اہدنامے میں پڑھتے ہیں کہ جو بسن کا بادشاہ تھا جس کا نام آوج تھا وہ بھی اسی قبیلے میں سے تھا عزیزو یہ جاتی جولیت بنی اسرائیل کو چالیس دن تک للکارتا رہا کہ کون ہے جو مجھے اخراج سکتا ہے تو عزیزو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت دعود اس کے مقابلے میں آتے ہیں اور پتھر اس کے سر پر مارتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے تو عزیزو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چالیس دن کا فگر ہم دیکھتے ہیں کہ جاتی جولیت چالیس دن تک بنی اسرائیل کو للکارتا رہا عزیزو جب ہم پہلا سلطین اور اس کا انیسواں باپ پڑھتے ہیں تو یہاں ہمیں ایلیا نبی کا ذکر ملتا ہے اخیاب بادشاہ جو کہ ایزبل کا خوان تھا اس نے جب ایزبل سے شادی کی تو ایزبل نے اس کو بال کی پرستش پر لگا دیا اور اخیاب بادشاہ بال کی پرستش کرنے لگا عزیزو اخیاب بادشاہ نے بہت سارے انبیاء زادوں کو اور انبیاؤں کو مروار ڈالا عزیزو ایلیا نبی وہاں سے باگتا ہے اور ایک جگہ پر جا کر لٹ جاتا ہے اور اس کے پاس نہ تو پانی ہوتا ہے اور نہ ہی کھانا ہوتا ہے کیونکہ ایلیا نبی نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ یہاں کوئی بارش نہیں ہوگی عزیزو جب ایلیا نبی وہاں سے باگتا ہے اور ایک جگہ پر سو رہا ہوتا ہے تو خدا کا فرشتہ اسے روئیہ میں نظر آتا ہے اور اسے دکھایا جاتا ہے اور جب خدا کا فرشتہ ایلیا نبی کو جگاتا ہے تو اس کے سرحانے پکی ہوئی روٹی اور پانی کی سراہی پڑی ہوتی ہے سو وہ اس روٹی کو کھاتا ہے اور پانی کو پیتا ہے جب عزیزو وہ خورب کے پہاڑ کی طرف جاتا ہے تو اس کو چالیس دن اور چالیس رات لگ جاتے ہیں وہاں تک پہنچنے میں تو عزیزو یہاں بھی چالیس دن اور چالیس رات ایک مدت تھی جو کہ ایلیا نبی خورب کے پہاڑ تک جانے میں سرف کرتا ہے عزیزو جب ہم گنتی کی کتاب اور اس کا چودوں باب پڑھتے ہیں تو یہاں ہم بارہ جسوسوں کا ذکر دیکھتے ہیں جو کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں عزیزو ان جسوسوں میں سے جو دس جسوس تھے انہوں نے بنی اسرائیل کو آ کر بمراہ کیا اس لیے خدا نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ کیونکہ وہ چالیس دنوں کے بعد آ کر یہ بری خبر دیتے ہیں اس لیے خدا نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ ہر ایک دن کے حساب سے ایک سال بھٹکتے رہیں گے تو عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ چالیس دن کے حساب سے وہ چالیس برس تک بیابان میں بھٹکتے رہے اور یہاں بھی عزیزو ہمیں ایک مدت نظر آتی ہے کہ بنی اسرائیل چالیس سال تک بیابانوں میں بھٹکتے رہے عزیزو جب ہم خروج کی کتاب اور اس کا سولوہ چپٹر پڑھتے ہیں عزیزو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل چالیس برس تک بیابان میں گھومتے رہے تو خدا ان کو چالیس برس تک من کھلاتا رہا جو کہ آسمانی روٹی تھی عزیزو اسی طرح کا حوالہ ہمیں نہمیہ کی کتاب اور اس کے نوے چپٹر میں بھی ملتا ہے عزیزو یہاں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل چالیس برس تک بیابان میں بھٹکتے رہے اور خدا ان کی پرورش کرتا رہا اور ان کے تن کے کپڑے پرانے نہ ہوئے اور ان کے پاؤں بھی نہ سوجے تو یہاں بھی عزیزو ہمیں چالیس کا فگر ملتا ہے جو وہ بیابان میں گھومتے رہے عزیزو جب ہم کازیوں کی کتاب پڑھتے ہیں یعنی قضات کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم تیسرے چپٹر کی گیارویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ غطنی ایل جو کہ بنی اسرائیل کا کازی تھا اس نے جب مسوپتامیہ کے بادشاہ سے بنی اسرائیل کو چھڑایا تو جب اس نے مسوپتامیہ کے بادشاہ کوشن رستائیم کو شکست دی تو اس کے بعد ملک میں چالیس برس تک امن رہا تو یہاں بھی عزیزو ہم دیکھتے ہیں جو چالیس کا فگر ہے وہ مدت کو ظاہر کر رہا ہے عزیزو بنی اسرائیل جب بھی گناہ کرتے تھے اور بتوں کی پرستش کرتے تھے تو خدا ان کو دوسرے بادشاہوں کے اور دوسری اقوام کے حوالے کر دیتا تھا اور وہ ان کو ستاتی تھی اور ان پر ظلم کرتی تھی اس لئے عزیزو جب ہم قضاعت کی کتاب اور اس کا پانچواں باپڑتے ہیں تو یہاں ہمیں دیبورہ اور برک حوالہ ملتا ہے عزیزو جب انہوں نے خدا کو نہ پہچانا اور بتوں کی پرستش کی اور خدا کے حکموں کو نہ مانا تو خدا نے ان کو کنان کے بادشاہ یا بین کے خاتھ میں کر دیا عزیزو دبورہ جو کہ ایک نبیہ تھی اور برک اس کا سپہ سلار تھا دبورہ اور برک نے بنی اسرائیل کو جب کنان کے بادشاہ یا بین کے خاتھ سے چھڑایا تو اس کے بعد اگلے چالیس برس تک بنی اسرائیل کے ملک میں امن رہا عزیزو یہاں بھی چالیس برس کا جو فگر ہے یہ مدت کو ظاہر کر رہا ہے عزیزو جب ہم قضات کی کتاب پڑھتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں آٹھمے باپ میں یہی اسی طرح کا ذکر ملتا ہے کہ جب جدون جو کہ بنی اسرائیل کا اس وقت کا قاضی تھا اس نے مدیانیوں سے بنی اسرائیل کو چھڑایا تھا جب مدیانیوں سے اسرائیل کو جدون چھڑاتا ہے تو اس کے بعد چالیس برس تک ملک میں امن رہتا ہے عزیزو یہاں بھی چالیس کا جو فگر ہے وہ مدت کو ظاہر کر رہا ہے عزیزو جب ہم پہلا سیمویل اور اس کا چوتھا چپٹر پڑھتے ہیں تو یہاں ہمیں ایلی کہن کا ذکر ملتا ہے جب وہ اہد کے صندوق کے بارے میں سنتا ہے اور یہ خبر بھی سنتا ہے کہ اس کے دونوں بیٹوں کی ہلاکت ہو گئی ہے اس کی وون کی وفات ہو گئی ہے تو وہ کرسی سے نیچے گرتا ہے اور اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے عزیزو ایلی کہن بنی اسرائیل کا قاضی رہا اور وہ چالیس برس تک بنی اسرائیل کے فیصلے سناتا رہا عزیزو یہاں بھی ہمیں چالیس برس کا جو فگر ہے وہ نظر آتا ہے جو کہ ایک مدت کو ظاہر کر رہا ہے عزیزو جب ہم دوسرا سیمویل اور اس کا پانچوں بار پڑھتے ہیں تو یہاں ہمیں دعود نبی کا ذکر ملتا ہے اور دعود نبی کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کے اوپر چالیس برس تک حکومت کی اور یہ چالیس برس یعنی چالیس کا فگر بھی ایک مدت کو ظاہر کر رہا ہے عزیزو اسی طرح جب ہم پہلا سلاتین اور اس کا گیارمہ بار پڑھتے ہیں تو یہاں دعود کے بیٹے سلیمان کا ذکر ملتا ہے اور اس نے بھی بنی اسرائیل کے اوپر چالیس سال تک حکومت کی اور جب سلیمان کی وفات ہو گئی تو اس کا بیٹا روبام اس کی جگہ بادشاہ بنا تو عزیزو یہاں بھی ہمیں چالیس کا فگر جو ہے وہ ایک مدت کو ظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے عزیزو جب ہم دوسرا تواریخ پڑھتے ہیں اور اس کا چوبیس وقت پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یواز کا ذکر ملتا ہے عزیزو یواز سات برس کا تھا جب وہ بنی اسرائیل کے اوپر حکومت کرنے لگا عزیزو اس نے چالیس برس تک یہودہ کے ملک پر حکومت کی اور یہاں بھی ہمیں چالیس کا فگر ایک مدت کو ظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے عزیزو یونہ نبی جب نینوہ کے شہر میں جاتا ہے تو نینوہ کے شہر میں یہ منادی کرتا ہے کہ چالیس دن اور چالیس رات کے بعد نینوہ تباہ ہو جائے گا عزیزو یہاں بھی جو چالیس کا فگر ہمیں نظر آتا ہے یہ ایک مدت کو ظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے عزیزو جب ہم متی کی انجیل اور اس کا چوتھا چپٹر پڑھتے ہیں اور اسی طرح جب مرکس کی انجیل اور لوکا کی انجیل کا چوتھا با پڑھتے ہیں تو ان تینوں میں ایک ہی واقعہ ہمیں ملتا ہے اور وہ مسیح یسو کے بارے میں ملتا ہے کہ مسیح یسو کو چالیس دن اور چالیس رات بیابان میں رہنا پڑا اور وہاں شیطان مسیح یسو کو آزماتا ہے اور چالیس دن اور چالیس رات تک مسیح یسو نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا عزیزو یہاں بھی چالیس کا فگر ہمیں نظر آتا ہے اور یہ چالیس کا فگر بھی ایک مدت کو ظاہر کر رہا ہے عزیزو جب ہم عمال کی کتاب اور اس کا پہلا باپ اور اس کی تیسری آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ مسیح یسو قبر سے زندہ ہونے کے بعد چالیس دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے اور یہاں بھی ہمیں جو چالیس دن کا ذکر ملتا ہے جو چالیس کا عدد یہاں بھی پایا جاتا ہے اور یہ بھی ایک مدت کو ظاہر کر رہا ہے عزیزو جب ہم عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں اور اس کا تیسرا باپ پڑھتے ہیں تو یہاں ہمیں بنی اسرائیل کے ذکر کا بھی ایک حوالہ ملتا ہے یہاں بنی اسرائیل جو چالیس برس تک بیابان میں بھٹکتے رہے خدا چالیس برس تک ان کے اوپر موجزات کرتا رہا تو یہاں جو چالیس کا فگر ہے وہ ایک مدت کو ظاہر کر رہا ہے تو عزیزو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بائبل مقدس میں جہاں بھی چالیس کا فگر آیا ہے وہ ایک مدت کو ظاہر کر رہا ہے اور کسی نہ کسی آزمائش کو ظاہر کر رہا ہے عزیزو اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے آمین